نیوزلینڈ کی مسلم آبادی اور مسجدوں کی سنگ کیا کتنی ہے؟ دوستو آج ہم سب نیوزلینڈ کو کرکٹ کے مادیم سے جانتے ہیں جہاں اکثر بھارت اور نیوزلینڈ ٹیم کی بیٹ کافی کرکٹ دیکھنے ملتا ہے کبھی بھارتی ٹیم نیوزلینڈ کا دورہ کرتی ہے تو کبھی نیوزلینڈ کے ٹیم اپنے بھارت دیش کرکٹ کھننے کے لئے آتی ہے بات کی جاتے ہیں نیوزلینڈ دیش کی دوستو نیوزلینڈ کے لوگوں کو کیوی کے نام سے پکارا جاتا ہے نیوزلینڈ کے لوگوں کو یہ نام اس دیش میں پائی جانے والے کیوی نام کے پکشی سے ملا ہے جو صرف نیوزلینڈ میں ہی پایا جاتا ہے دوستو کیپٹن جیمز کوک نام کے بریٹیس روائل نیوی کے ایک کپتان نے نیوزلینڈ کی خوچ کی تھی جہاں ماوری لوگ نیوزلینڈ کے سب سے پرانے نیوازی ہیں ماؤوری لوگوں کے سندرب میں مانا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے نیوزلیند دیش کو بس آیا تھا آج سے قریب 800 سال پہلے تک نیوزلیند کے بارے میں ماؤوری لوگوں کے آلوا کوئی لوگ نہیں جانتے تھے دوستان نیوزلیند دیش کے رازدھانی اور سب سے بڑا شہر ویلنگٹن ہے اور نیوزلیند کا کل شیطرفر دو لاکھ 68710 ورگ کلومیٹر ہے جن نیوزلیند کے موجودہ سیمے میں کل جنس ہیں کیا ان پچاس لاکھ 28400 اتنی ہے دوستو آپ کو بات دے کہ نیوزلیند کا نیشنل ہولیڈے چے فروری کو منائے جاتا ہے دوستان نیوزلیند میں ادھکار ایک روپ سے تین بہاشائیں ہیں لیکن زیادہ تر اس دیش میں انگلیش اور ماؤوری بہاشا کا استعمال کیا جاتا ہے نیوزلیند کا اوکلیند شہر اپنی جوالا مکھی گتیویدی کے کارن کافی پرسید ہے اس شطرہ میں قریب 50 سے زیادہ ادھک جوالا مکھی موجود ہیں دوستان نیوزلیند میں پایا جانے والا کیا ایک دلچسپ پکشی ہے جسے پہاڑوں کا جوکر بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا اکلوتہ تو ہوتا ہے جو اپنے بدھی مطا کے لئے پوری دنیا بھر میں موجود ہے اور یہ اکثر پریہ ٹوکوں کے بیاک سے کھانا چھوڑانے اور کاروں کے ٹائر فاڑنے کے لئے ماہر ہے دوستان نیوزلیند کی دھرتی ساپوں کے لئے پوشک نہیں ہے اس لئے اس دیش میں ساپوں کی ایک بھی پراجاتی پائی نہیں جاتی دوستان نیوزلیند میں پائی جانے والی بلو لیک دنیا کی سب سے بڑی ساپ ستری جیل ہے جس کے پچھا سے میٹر تک کی گھہرائی سے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے دوستان نیوزلیند میں کاغس کے پیسے کا بہت کم اوپیو کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اپنے سامان خریدنے کے لئے کریٹ کارڈ ڈی بیٹ کارڈ کا اوپیو کرتے ہیں جہاں پر دوستان نیوزلیند کے کل آبادی کا بائیس فیصدی ہی ساوی دیشوں سے آئے ہوئے لوگوں کا ہے اور نیوزلیند کا ادھیکار ایک ناغرک بننے کے لئے آپ کو ایمیگریشن کمیٹی کے سامنے نیوزلیند کا راشٹر گان گانہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو اس دیش کی ناغرک تائمیل جاتی ہے آپ دوستان بات کرتے ہیں نیوزلیند کے مسلم آبادی کے بارے میں دوستو ویڈیو اچھلے گی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر باجوالے بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور داوائیں تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ وقتیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو کچھ اپسٹ کے مطابق لے گئے جانکاری کے آنوصار نیوزلیند کے موجودہ سامنے میں کل جنہ سنگھ کیا ان پچاس لاگ اٹھائیس آزار چار سو اتین ہے دين کا ست low 25 سو اتین ہے تو نیوزلیند میں ہندو آبادی 12 سو اتین ہے تو یہاں پر دوستو نیوزلیند میں مسلم آبادی کافی تیزی نکھ کر دے رہے اب دوستو بات کرتے ہیں نیوزرلڈ کی بڑھتی مسجدوں کے سنکیہ کے بارے میں تو یہاں پر دوستو نیوزرلڈ کی مسجدوں کے سنکیہ کا کوئی آدھیکارک ڈاٹا پریابت نہیں ہے لیکن ہم کچھ اپسٹ کی مطابق لے گئی جانکاری کے انوشار اور نیوزرلڈ کی جنسنکیہ کے آدار پر وہاں کے مسجدوں کے سنکیہ کے بارے میں باتانی جارے ہیں جہاں پر دوستو نیوزرلڈ کے اٹھان ہزار چھ سو مسلم آبادی کے لیے قریب دھائیسوں سے ادھیک مسجد ہو سکتی ہیں تو یہ پر دوستو نیوزرلڈ میں پانچ ایسے مسجدیں جسے دیکھنے کے لیے نیوزرلڈ میں پوری دنیا برسی لوگ چلی آتے ہیں تو یہاں پر دوستو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سال دھوزہ تیس کے نیوزرلڈ کے مسلم آبادی اور مسجدوں کے سنکیہ کے بارے میں بتایا ہے دوستو ویڈیو اچھ لے گی تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے جان کرے والے ویڈیو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے لاتے رہے اور دوستو دنیا میں سب سے بڑا دھرم کونسا ہے عیسائی ہندو یا مسلم اس سوال کا جواب نیچے کمیڈ باکس میں لکھ کر جو روپاتہ دے تو چلی دوستو ملتے ہیں اگلے ایک اور نئے ویڈیو میں